دل نہ کسی کا کبھی دکھا دکھ نہ کسی کو بھی پہنچا مل جائے گا دل کو سکون اللہ اللہ کرتا جا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید وثیم آفرک کا بھائی آپ لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان مبارک میں ہر کسی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور آفیت بھائی چاری عطاقوں کے سامنے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے رمضان میں رمضان شروع ہوتے ہی لوگوں کو مغرب کا ٹائم اور سہر کا ٹائم زیادہ نظر میں آتا ہے دماغ میں رہتا ہے مغرب کا ٹائم یعنی افتار کا ٹائم سے پہلے سہر کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم کو پہلے سہر کرنا رہتا ہے رمضان شروع ہوئے وقت تو سہر میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اور سہر کا ٹائم کہاں تک ہے اللہ کے روح صلی اللہ علیہ وسلم جو افتار اور سہر کا ٹائم بتائے ہیں آفتاف غروب آفتاف کے حساب سے بتائے ہیں اللہ کے روح صلی اللہ علیہ وسلم سہر میں تاخر کرنے کا اور افتار میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے حکم ہم کو ہم سب کو دیئے ہیں اور اور اس باملے میں کئی ایسے حدیث آپ کو ملتے ہیں جس کے بارے میں آپ کے سامنے سرسری طور پر کچھ حدیثیں بولوں گا اور آپ کے سامنے ہر وہ چیز کے دلائل کے ساتھ قرآن حدیث کے دلائل کے ساتھ میں بولوں گا انشاءاللہ آپ سنیے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی اور اللہ کے رضو صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی ازاں فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رضو صلی اللہ علیہ وسلم سہری کے وقت اور ازاں کے وقت میں کتنا فرق ہے کتنے ٹائم کا فرق ہے اللہ کے رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہر کا ٹائم اور ازاں کے ٹائم میں پچاس آیتوں کا پڑھنے کے برابر جتنا وقت ہوتا ہے اتنا وقت ہے حدیث سعی بخاری حدیث نمبر ونیس سو اکیس دوسری حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی اللہ کے رعو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کو حکم دیا گیا کہ سہری دیر سے کریں دیر تک کریں اور افتار جلدی کریں جلدی کریں ہاں سنن ابن حبان حدیث نمبر صحیح ابن حبان سترہ سو ستر حدیث نمبر اور ایک بات اس کے اندر یہ ہے سہر کرتے وقت اگر کسی کو آزان کی آواز سنی آئیں جو غرب افتاب کے ٹائم سے ہوتی ہے کئی لوگ بھت لیٹ بھی آزان دیتے ہیں وہ ٹائم نہیں وہ لوگ ہیں جو غرب افتاب کے حساب سے آزان ہوتی ہے اس آزان کی آواز اس کی کانوں میں اگر پڑ جائے وہ اگر کھانا کھا رہا ہے یا پانی پی رہا ہے تو اللہ کے روح صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا تو اس کا کام یہ ہے کہ اس کے برطن میں جو کچھ بھی ہے وہ کھالے اور پانی اگر ہاتھ میں تو پی لے حدیث یہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی فجر کی آزان سنے اور اس کے ہاتھ میں کچھ برطن ہے کچھ کھانا ہے وہ اس کو رکھنے کے بجائے اپنی ضرورت کو پورا کر لے یہ حدیث سنن ابو دعوت کی ہے حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچاس یہ ہو گیا سہری کا معاملہ اب آپ دیکھیں گے افطار کے لیے رمضان جب شروع ہوتا ہے تو لوگ افطار کے لیے بحث کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے آپ کے شہر میں کئی ایسے مساجد ہیں جو قرآن حدیث سے عمل کرنے والے لوگ ہیں ان لوگ کے پاس پہلے آزان ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پہلے آزان ہو جاتی ہے تو افطار کرنے کے لیے آزان یا سہرم کی آواز سننا ضروری ہے یا نہیں ہے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہم کو حکم کیا دیا اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں اللہ کے رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کیا حکم دیا افطار ذلی کرنے میں اور دیر سے کرنے میں کیا فرق ہے اور اللہ کے رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیٹ افطار کرتے ہیں جو تاخر سے افطار کرتے ہیں کسی کو سہرم کی آواز سننا ہے کسی کو دور کی سہرم کی آواز سنے آرہی پھر بھی بولتے ہیں نہیں بھائی خریب کی مجید کی بھی سہرم کی آواز سنتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے افطار لیٹ کرنا یہود و نصالہ کا عمل ہے دلیل کیا ہے سناتا ہوں سنیم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا ہر کسی کے اوپر غالب رہے گا غالب رہے گا کیونکہ کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں دیر کرتے ہیں کرتے ہیں حدیث سنن ابو دعوت حدیث نمبر دو ہزار تین سو ترپن اور دوسری حدیث صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر سکسٹین نائنٹی ایٹ اور حسن درجے کے حدیث ہیں لیڈ سیرن کی آواز سنکے آزان کی آواز سنکے یا یہ مجید کی ہو جاندو وہ مجید کی ہو جاندو وقت چلے جانے کے بعد یہ چیزوں کا انتظار کر کے افطار کرنا یہود و نصارہ کا عمل ہے دیر سے وقت ہو جانے کے بعد غروب آفتاب کا ٹائم ٹلنے کے بعد افطار کرنا یہود و نصارہ کا عمل ہے یاد رکھیں بات کو افطار کا وقت غروب آفتاب ہے تو اللہ کی رہو صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کا وقت کہا ہے اب غروب آفتاب اللہ کی رہو صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اور یہ دوسری حدیث ہے روضے کے مطالعے روضہ جلدی سے کھلنے کے لئے رضی اللہ تعالیٰ صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر و بھلائی پہ رہیں گے کیا بولے حمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے خیر و بھلائی پہ رہیں گے ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے ون ٹھاؤزن نائنٹی ایٹ حدیث نمبرہ لکھ لیجئے پڑھ لیجئے اچھی طریقے سے اور افطار کے تعلق سے کئی ایسے احادیث موجود ہے جو آپ کو آگے میں ڈسلے پہ بھی بتاؤں گا میری ویڈیو ختم ہونے کے بعد بھی کئی ایسے تلائل ہے جو آپ کے سامنے میں انشاءاللہ رکھوں گا جو لوگ ازاں کے بعد ازاں ہونے کا انتظار کر رہے ہیں یا سہرن کی آواز کا انتظار کر رہے ہیں یا ہماری مجید کا ہو جانے دو یا بازو کی مجید کا ہو جانے دو یا کچھ بھی ایسی چیز کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ حدیث یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں ان لوگ یہ سوچیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اب غرب افطاب کا وقت کیا ہے یہ جاننے کے کوئش کریں گے آپ اگر دیکھیں گے انٹرنیٹ کے اوپر غرب افطاب کیا ہے آپ اگر دیکھیں گے سیاست میں آپ اگر دیکھیں گے اجماس پیپر میں آپ اگر دیکھیں گے ٹائمس آف انڈیا میں آپ اگر دیکھیں گے کرونیکر میں جتنے بھی سیاست جتنے بھی نیوز پیپر ہے وہ سارے پیپر میں غرب افطاب کا ٹائم آتا ہے آفٹر سنسیٹ بی فور سنسیٹ کا جو ٹائمنگ ہے وہ ٹائم کے حساب سے ہم کو رضا کھولنا ہے آپ اگر دیکھیں گے جتنے بھی ہیدر آباد میں اردو پیپر آتے ہیں جتنے بھی دنیا میں پیپر آتے ہیں خاص اور تو ہیدر آباد کی بات کروں گا میں اس پیپروں میں خاص اور افتار کی ٹائمنگ کا آیڈ دیا جاتا ہے جیسا کہ کوئی جولرز کا نام دیکھیں جو اسے ٹائمنگ دے رہے ہیں افتار کی لیکن وہ پیپر کے اندر غربہ آفتاب کٹ بھی ٹائمنگ رہتا ہے وہ ٹائمنگ سے یہ پیپر کی افتار کرنے کا جو آیڈ جو دے رہے لوگ ٹائمنگ ہونے کے بعد تاخیر کر کے افتار کرنا یہ خود اور مسارہ کامل ہے میرے بھائی اللہ سے ڈرئیے ایسا عمل کرنے سے اللہ سے ڈرئیے کیونکہ رمضان کا مہنہ ایسا مہنہ ہے جو لوگ اپنے گناہوں کی بکشش کرتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عباد کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روضہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روضہ رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں فطرہ دیتے ہیں اسلام سے ہٹ جانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا ہے کفر میں چلے آتے ہیں میرے بھائی حدیثوں کو دیکھئے اپنے اپنے مسلوکوں کے بارے میں لڑنا چھکڑنا چھوڑیے حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خوران اللہ کا فرمان ہے خوران حدیث پر عمل کیجئے اللہ ہم سب کو اس رمضان کے مبارک مہنے میں اللہ تعالیٰ اپنے خضر و کرم سے اس رمضان کی برکت سے ہم سب کو خوران حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا او حس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا لسن سليم وقلب کليم وعيني صارتك في السقاء ہوا لسن سليم وقلب کليم وعيني صارتك في السقاء ہوا لسن سليم وقلب کليم وقلب کليم ورحمت اللہ وبرکاتہ